اور احتساب عدلت میں الازیزیہ ریفرنس کے سماد کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے واجد زیا کی ادم پیشی کے باعث الازیزیہ ریفرنس کے سماد کل تک ملتوی کی گئی ہے اور فلیکشپ اور ایون فیلڈ ریفرنس کے سماد آج دن دو بجے ہو گئی نواز شریف مریم نواز اور کپٹن ریٹائر سفدر احتساب عدلت میں پیشی کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں احتساب عدلت کی کارروائی سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آج سابق وزری عظم نواز شریف احتساب عدلت پیش ہوئے اور احتساب عدلت کی کارروائی کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہو چکے ہیں شریف فیملی کے خلاف ایون فیلڈ اور فلیکشپ ریفرنس کے سماد دن دو بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے اور اسے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان اپنے ایم پی ایز کی سرزنش کرنی چاہیے عمران خان کو اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سراج الحق کی بات کے آرڈر اوپر سے آیا ہے مانی خیز ہے سابق وزری عظم نے کہا کہ عمران خان اپنے ایم پی ایز کی سرزنش کی بات کرتے ہیں عمران خان کو اپنی بھی سرزنش کرنی چاہیے سابق وزیراعظم نواز شریف نے آج احتساب وطالت میں پیشے کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ سرزنیش ہونی چاہیے کہ عمران خان نے کس کے کہنے پر چیئرمن سینٹ کو ووٹ دیا نواز شریف نے کہا کہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کے کہنے پر ووٹ دیئے